اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوفری ہوئے قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہے بھلا اس سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روز محرم کے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی رات نماز کی ہے شاید آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہو اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہے رات کو بھی نماز ہے دن کو بھی نماز ہے اللہ نے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو رات کو رکھی اور کچھ نمازیں دن کو یہ رات والی نماز ہی افضل کیوں بیان کی گئی ہے ایک روایت میں ہے وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ نماز جو تم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو جو اکیلے انسان پڑھتا ہے وہ پچیس گناہ اس نماز سے زیادہ جروالی ہوتی ہے جو تم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے خالص اللہ کی رضا اور اللہ کے ساتھ وہ محبت اور وہ نماز کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی تو اشیاء سے لے کہ صبح کی نماز تک دس آیتیں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے پڑھے تو اللہ رب العزت غافلوں میں سے اس کا نام کار دیتے ہیں سبحان اللہ تحجد کی نماز کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی اس بات کی خبر دیتے ہیں لوگوں رات کے قیام کو لازم پکڑ لو یہ پہلے اور نیک لوگوں کی صالح عادت تھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا اگر تم لوگ رب کے تقرب کی سچی خواہش رکھتے ہو تو یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تحجد پڑھ کے تمہارے سارے گناہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں تحجد کی نماز کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں تحجد پڑھنے والے کو اللہ اس کی جسم کے بیماریوں سے دور کر دیتے ہیں مومن کا شرف اور مومن کے بزرگی اس بات میں ہے جب وہ رات کو نماز پڑھتا ہے اللہ اس بندے کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف اٹھتے ہیں حضر عائشہ رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں حضر عائشہ رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی تحجد کیوں پڑھتے ہیں حالانکہ آپ نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور آپ جیسے تو اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تو آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا اگر مجھے اللہ نے پوری کائناہ سے افضل بنایا تو میرا شکر بھی پوری کائناہ سے افضل ہونا چاہیے حضرت عبدالعبی نمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کے بعد تشریف لاتے اور فرماتے کسے نے کوئی خواب دیکھا اگر کسے نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیتے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر دیتے چنانچہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے اور وہاں ایک تندور ہے جس میں آگ جل رہی ہے میں اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا اور میں ڈر گیا ایک فرشتے نے آکے کہا ڈروں نہیں پھر میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ماں کو سنایا اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تابیر ارشاد فرمایا فرمایا عبداللہ خوب لڑکا ہے کاش رات میں نماز پڑھتا راوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ چوراسی یا پچاسی سال زندہ رہے دوبارہ زندگی میں اس وقت وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے جب تک تحجت نہ پڑھ لیتے ایک پیالہ پانے کا بھر کے اپنے پاس رکھا ہوتا جب وہں گاتی تو ہاتھ پانی میں سے بھگو گے اپنے چہرے پر لگا لیتے پھر خواب آیا اللہ کے رسول کے پاس پہنچے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایک ریشم کا ٹکڑا ہے اور میں اس پہ بیٹھا ہوں اور جنت میں پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جب میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ریشم کا ٹکڑا دائیں طرف لے جاتا ہے اور جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ریشم کا ٹکڑا بائیں طرف لے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہی خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تحجد کی پبندی کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر رات کو جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے ایک نیدہ دیتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تین لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو سخت سردی کی رات میں اپنی بستر سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس بندے کو اس تکلیف میں کس چیز نے ڈالا اتنی سخت سردی کی رات ہے آرام کا وقت ہے اور میرا یہ بندہ اٹھ کر میرے سامنے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا آخر یہ کیا چیز چاہتا ہے کیا مانگتا ہے تو اللہ تعالی تو سب کو جانتا ہے لیکن پھر بھی اپنی فرشتوں سے پوچھتے ہیں تاکہ اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کر سکے فرشتے اللہ تعالی کو کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ آپ کی رحمت چاہتا ہے تاکہ آپ اسے رحمت اتا کریں اور دوسری چیز یہ کہ یہ آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے یعنی آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو میرا یہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے میں نے اسے اتا کی جب اللہ تعالی اس بندے کو اپنی رحمت دے دے تو اس بندے کی دنیا سور جاتی ہے اور آخرت بھی سور جاتی ہے اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے راضی ہو جاتے ہیں دوسرا اللہ تعالی فرماتا ہے جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے یعنی میرے عذاب سے میرے اس بندے کو میں نے اس عذاب سے پناہ دے دی اور اپنے عذاب کو اس سے دور کر دیا اللہ تعالی کتنا کریم ہے اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو دونوں چیزیں اتا کر دی اپنی رحمت بھی دے دی اور اپنے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا تو تحجد پڑھنے والے کو اللہ تعالی ایسے دو انام اتا کرتے ہیں جو لوگ تحجد کی پبندی کرتے ہیں ان کو اس سکون کا علم ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اس تحجد میں کتنا سکون ہے لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑتے انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے رات کو ارادہ کر کے سونا چاہیے جب ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی توفق دے ہی دے گا تحجد کی نماز ایک ایسی نفل نماز ہے جس کا عام نفلوں سے زیادہ ثواب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفق خاص سے نوازے اور تحجد کی نماز پڑھنے کا ومن بنا دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ